سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرمایے وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی اتانے کرے خوشبو تک نہیں ملے ان کو یہ سمجھائے یہ آج کل بڑا اروج ہے شادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں تھوڑا سا نا پردے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا تنز نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں پیٹیاں ہوتی ہیں ہم نہیں انہیں سمجھائے ان کو ذرا سمجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیس تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے کیونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا ہے اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے انہیں بتاؤ کہ ساری بیبیاں پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ عشاء صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا نا پردے کہیں تمام شادی بیعہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑ پڑا ہے اور پوری تیاری کر کے عورت نے ماذا اللہ آ جاتی ہیں اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورسانے ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگھار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہدی کی تقریب میں جانا یہ نہ آقلن ٹھیک ہے نہ نقلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محضب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں